بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن میں خداواست لے دعوت دیاں گا عظیم مبلغ فاصل نوجوان شولہ بیان مفقر اسلام نوجوانہ دے دلان دی دھڑکن مولانا سید محمد وسیم حاشمی صاحب اکارہ تو تشریف لے آئی نہیں کیوں اپنے خیالات دا اظہار فرمار الحمدللہ الحمدللہ وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه بسم اللہ الرحمن انکا حمد انکا حمد انکا حمد انکا حمد ادعو الى سبیل ربکا بالحکمہ وَالْمَوْعِزَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ سَائِدِ نَوَاسِ عَنُوْ لَقْحَ سَلَامَ لِكْخَا عَلِمَكَامَ لِكْخَا سُبْحَتِ شَامَ لِكْخَا سَائِدِ نَوَاسِ عَنُوْ لَقْحَ سَلَامَ لِكْخَا عَلِمَكَامَ لِكْخَا سُبْحَتِ شَامَ لِكْخَا بچڑا کرار داتے جایا بطول داوے نانے دے نقشے والا جانی رسول داوے نانے دے نقشے والا جانی رسول داوے نانے دے نقشے والا جانی رسول داوے خود ہے نبی نے رکھیا جستا ہے نام لکھا عَلِمَكَامَ لِكْخَا سُبْحَتِ شَامَ لِكْخَا حَسْنُ حُسَيْنْ خَالُوا حُسْنُ 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 خَالُوا مَدْعَلَا شَا دِتْتَا ہوندہ شہید کیویں پوکھاتے پیاسا دِتْتَا دُوآنِ دِتْتَا پیرَا چالی ایام لکھا عَلِمَكَامَ لِكْخَا سبحات شام لکھا ربز الجلا دی حمد و سنا درود و سلام امام الانبیاء سید الادکیاء میرے اور طہاڑے دلان دی بہار سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھے رحمت اور بخشش دی دعا اہلِ بیت آلِ رسول اصحابِ رسول تابعینِ عزام اولیاءِ کرام آئمہ دین محدثین بزرگانِ دین رحمہم اللہ تعالی اجمعین واسطے حضرات عربابعِ علم و دانش اس پاکیزہ محفل دا عنوان ہے مقصدِ آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک دی بے صد مقاصد دے بچوں ایک مقصد میں تُساں احباب دے سامنے بیان کرانگا اور مقصد جیڑا ہے ساڑھی زندگی دے اندر بہت زیادہ اہمیت دا حامل ہے زندگی نو خوشگوار بنامن دے بنیادی اصولہ دے بچوں خوش اخلاقی نو بڑی اہمیت حاصل ہے اور جتھے انسان خوش اخلاق اور اچھے اخلاق دینا رب تعالی دا قرب حاصل کر دے اُتھے انسان لوگان دے دلہ دے اندر اچھا اخلاق پیدا کر کے اچھا کردار بنا کے لوگان دے دلہ دے اندر اپنا مقام اور مرتبہ بنا دے اور رحمت عالم صل اللہ علیہ وسلم دینا المحبت کرندہ اے بھی ایک فائدہ ہے کہ جڑا بندہ نبی پاک دینا پیار کردائے محبت کردائے او بندہ اپنے اخلاق نو بھی بہتر بنائے کردار نو سونا بنائے اور آئیے اخلاق یادنو سنوارن واسطے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم دے نقشے قدم تے چلنا بہت ضروری ہے اور نبی پاک دی بے صدا ایک مقصد اے بھی ہے مسند احمد دے اندر سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان ہے آئیے پہلے قرآن پاک دے آیت دے توجہ کیجئے اور پھر رحمت عالم صل اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان سنیے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ایک فائدہ نبی پاک تے درود پڑھندہ بیان کرتا چلا جاوہ اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ زیادہ تو زیادہ کسرت دنال میرے تے درود پڑھدائے فرمایا ایزن تقفہ ہم مکا ویغفار اللہ کا زمبو کا جیڑا بندہ چاندائے او دا غم مٹ جائے او دے دکھ ختم ہو جان او دیا مشکلہ آسان ہو جان فرمایا ایزن تقفہ ہم مکا ویغفار اللہ کا زمبو کا جیڑا بندہ نبی پاک تے ذات پاک تے درود پڑھدائے اللہ پاک اس بندے دے غم مٹا دیندائے دکھ ختم کر دیندائے تے دوسرا فائدہ سرکار مدینہ تے درود پاک پڑھندہ نبی پاک نے فرمایا ویغفار اللہ کا زمبو کا نبی پاک دے ذات پاک تے درود پڑھن والا بندہ اللہ پاک اس بندے دے زندگی تے گناہ وی محاف فرما دیندے اس واسے نبی پاک دانا میں محبت نہ درود پڑھا جائے میں کیوں نہ محبت پیغام دیواؤں کہ آیا پیچھے سب نہ لو پہلے جنت جائے گا آیا پیچھے سب نہ لو پہلے جنت جائے گا پہ کے سونا سجدے وچھ رب نو منائے گا پہ کے سونا سجدے وچھ رب نو منائے گا اور پانی ہوزے کو سرسانو پانی ہوزے کو سرسانو ہتھی او پلائے گا پانی ہوزے کو سرسانو ہتھی او پلائے گا رحمت ساری دنیا دے لئی رحمت ساری دنیا دے لئی نالے بنیا او غم خار اللہم سلی اللہ سیدنا محمد اللہم تو سی بھی میرے نال مل کے پالو اللہم سلی اللہ جڑا جتنی زیادہ اچھی بولے گا اتنی زیادہ چول میں رنگی اللہم سلی اللہ چاولہ انتظام ہے جی چاولہ انتظام ہے ماشاء اللہ چاولہ انتظام ہے میں اینہوے تنو بیسی لا رجلائی رکھا تھی چاولہ انتظام ہے اللہم سلی اللہ سیدنا محمد اللہم سلی اللہ سیدنا محمد آئیے توجہ کیجئے نبی پاک دنام اے محبت نا درود پڑھے آ جائے اللہ دا قرآن میرے محبوب پیغمبر دی شان دے اندر بولے آئے فرمایا ادر ایلا سبیل رب بالحکمہ والموعی ذات اللہ حسانہ اے میرے محبوب پیغمبر فرمایا مکہ دے او لوگ جنہ نے مکہ دے اندر اپنیاں زندگیاں گزار لئیاں مکہ دے مدینے دے اندر بکریاں چران دیاں چران دیاں اپنیاں زندگیاں دا عرصہ گزار لئیاں فرمایا او نا لوگا نو تین وال بولاؤ دے بولانا حکمت عملی دینال اچھے تائکے دینال اللہ نے میرے مصطفیٰ نو اللہ اخلاق عطا فرمایاں بولاند کردار عطا فرمایاں گل کرن اندر میرے مصطفیٰ دا انداز کائنات نا لوانو کھاو میرے مصطفیٰ دا لبولا جاو کائنات نا لوالاو میرے مصطفیٰ دی زبان دیو چون نکلن والا ایک ایک جملہ سنن والے بندے دی سمجھن دی اندران والاو اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا فبیما رحمت من اللہ لنت لہم ولوکن تفزن غلیز القلب لنفزو من حولک اللہ دا قرآن میرے مصطفیٰ دی شان دی اندر نازل ہویا آئیے حضراتِ گرامی نبی پاک دا اخلاق دیکھئے نبی پاک دی بے صد مقصد لطا کے لوگاں دا اخلاق بہتر پنایا جائے اللہ دے محبو پیغمبر دا فرمانی علی شان سنئے فرمایا سرکارِ مدینہ نے فرمایا میں اس واسے بے جیاں گیاں تا کے میں دنیا والیاں دا اخلاق بہتر بناوا انا دا کردار سونا بناوا آئیے حضراتِ گرامی نبی پاک نے دنیا والیاں کس طرح کردار بنان واسطے آگاہ فرمایا میرے مصطفیٰ نے کردار کس طرح دا پیش کیتا ہے اخلاق کس طرح دا پیش کیتا ہے اور ساٹھے واسطے اگر کسے بندے دی زندگی نمون آئے سرکارِ مدینہ دی زندگی نمون آئے یورپ، امریکہ، برطانیہ کوئی بھی غیر مسلم جڑائے کوئی بھی مسلمان جڑائے کوئی کرکنر، کوئی اداکار، کوئی گلوکار کسے بندے دی زندگی ساٹھے واسطے نمون آئے بلکہ رحمتِ عالم دی زندگی نمون آئے فرمایا اللہ قد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسانہ اے دنیا جہان دی اندر زندگی گزارنے والو تو آڑے واسطے زندگی نمون آئے تے میرے محبوب دی زندگی نمون آئے اللہ دے محبوب پیغمبر نے کس طرح دا اخلاق پیش کیتا ہے کس طرح دا انداز پیش کیتا ہے کس طرح دا کردار پیش کیتا ہے آئے توجہ کیجی تورات دی اندر نبی پاک دی شان دے چرچے نبی پاک دے اخلاق دے چرچے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بازار دے اندر چالتے جا رہے مدینہ دا بازارے اور قربان جائیے نبی پاک دے انا بازارا تو اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دیاں گلیاں دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتا ہے فرمایا وَالْزَيْتُونَ وَالْزَيْتُونَ وَتُورِ سِنِنَا وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اے میرے محبوب پیغمبر دیاں گلیاں دا تذکرہ آیا ہے اللہ دا قرآن بھولے آئے او جدو کندہ دیسا مدینے دیاں تیوہ ٹھر دیا ساریاں سینے دیاں دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں وَا وَا رَگْرَ مَجَایا ہوں دیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسایاں ہوں دیاں نے اُنہ گلیاں دیاں در میرے مصطفیٰ تصریف لے کے جا رہنے ایک یہودی خجوران دا ٹکرہ لگا کے بیٹھائے خجوران دا چھاپڑا لگا کے بیٹھائے میرے مصطفیٰ نو دیکھیاں کہن لگا محبوب سونیاں خجوران لے جاؤ آپ سرکار نے اپنی جیب دیندر ہاتھ ڈالیاں ہاتھ خالی واپس آیاں آقا فرما دین یہودی میں خجوران نہیں لے کے جانی آؤ میری جیب خالی ہے یہودی کہن لگا محبوب سونیاں اُدھر لے کے جاؤ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہودی میں اُدھر نہیں لے کے جانا یہودی کہن لگا محبوب سونیاں میں اُدھر دے کے چھڑنا اے آقا فرما دین میں اُدھر نہیں لے کے جانا انہیں اسرار کیتا اے انہیں مجبور کیتا اے کہن لگا محبوب سونیاں میں اُدھر دے کے چھڑنا اے میرے مصطفیٰ خجوران لے کے چلے گئے وعدہ تیہ ہو گیا وقت تیہ ہو گیا میرے محبوب پیغمبر کچھ دن گزرے بازار دیندر آئے یہ یہودی نے دیکھیا مسلمانہ دا پیر آیا مسلمانہ دا رہبر تیرا نما آیا یہودی کہن لگا محبوب سونیا میرے پیسے رکھو آقا فرما دین یہودی حال تیرا وعدہ نہیں آیا کہن لگا محبوب سونیا وعدیاں بودیاں میں نہیں جاندہ میں پیسے لینے نہیں آئے تھے بیٹھ جاؤ انہیں میرے مصطفیٰ انہوں اپنے کول بٹھایا میرے مصطفیٰ بیٹھے نے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو پتا چال دا گیا میرے مصطفیٰ دے دیوانے دے پروانے جمع ہم دے گئے یہ یہودی بیان کر دائے کہن لگا جس طرح نبی پاک دے صحابہ اکرام نو پتا چال دا گیا جان نشارہ نو پتا چال دا گیا میں گرم ہوندہ گیا پر محمد نرم ہوندہ گیا اللہ اکبر اللہ یہودی کہن لگا عدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جلالی طبیعت آدمی نے کہن لگے محبوب سونیا اجازت ہوئے میں عدہ سرطان تو جدا کر دیوان عدہ تاڑے دے تو جدا کر دیوان نبی پاک نے فرمایا نام میرا عمر یہودی کہن لگا اے عمر اگر تنو اتنی تکلیفیں اتنا غصائے اپنے پلیوں پیسے ادا کیوں نہیں کر دا حضرت عمر کہن لگے اوہ یہودی اگر میرا محبوب میں نو اجازت دے وے تے میں اپنے پلیوں بھی پیسے ادا کر نواز تے تیار آؤ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جاؤ عمر انہو عدے پیسے ادا کر دیو حضرت عمر جا رہے نے اے یہودی جا رہے آئے کوچھ دور نکلے نبی پاک نے آواز لگائی فرمایا عمر ٹھہر جاؤ کہن لگا محبوب سونیاں ان کی حکمیں آقا فرمانتے نے ارے یہودی آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر جدو عیدیاں خجورہ انہو ادا کر دیوے تے انہو اتنیا خجورہ اور دے دینا یا عیدے پیسے اور وعد دے دینا حضرت عمر کہن لگے محبوب سونیاں اوہ کس واس تے میرے محبوب نے فرمایا فرمایا عمر جڑی انہو تمکی لائیو اے دا سار کلم کر دیوے اے دا سار تن تو جدا کر دیوے اے یہودی کہن لگا عمر تم انہو جاندہ نہیں تم انہو پہچاندہ نہیں اے یہودی کہن لگا عمر میں تو راتے اندر پڑے آئے اس نبی نے غصہ آندہ نہیں اوہ متھے وٹ پاندہ نہیں آج تجربیوں گل سچی ہو گئیے کہ عوضے ایک اکل دی جان سی اوہ دا دشمن سارا جہان سی گال سچی تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہانت چھا گیا اللہ اکبر اللہ اے میرا محبوب پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم تورا دے اندر میرے مصطفیٰ دے اخلاق دا چرچا اور آئیے توجہ کیجئے بخاری شریف دے اندر حدیث پاکے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا صحابی حضرت انس بیان کر دینے کہنے لگے میرے محبوب پیغمبر بازار دے اندر چال دے جا رہنے سردیاں دا موسمے نبی پاک نے اپنے اپر خدردار چادر اوڑیے جیڑی کے نجران دے بڑی او دا ہاشیا چوڑا تے خدردارے ایک دیہاتی آیا اینے میرے مصطفیٰ دے چد نو کھچے آ چدر کھچے دی وجہ کر کے میرے مصطفیٰ دے جسم دے نشانات پہ گئے میرے مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم نو تکلیف ہوئیے نبی پاک دے جسم دے نشانات پہ گئے صحابی بیان کر دے جدو میں دیکھے آو میں اے سمدھے آو نبی پاک بڑا غصہ کرنگے بڑے ناراض ہونگے اس بند دے خیر نہیں لیکن جدو میں سرکار مدینہ دے چہرے دے نظر پائیے نبی پاک نے مسکران دے مسکران دے اس بندے والد دیکھے آئے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نو کہن لگاو اے محمد صل اللہ علیہ وسلم اے جڑا مالی تیرا مال نہیں بلکہ اے تیرا بتالہ دا مالی اے دے بچوں میرا اٹھ غلے دینا پر دیو حضرات گرہ میں غلہ لینوازی آیا ہے میرے مصطفیٰ نو تکلیف پہنچائیے میرے مصطفیٰ نے حکم دے دیتا ہے جاؤ میرے صحابہ انو غلہ دے دیو میرے مصطفیٰ اے دیوال مخاطب ہوئی آقا فرما دینے ارے بدوی ارے دیہاتی بندیا جڑی تمہیں نو تکلیف پہنچائیے اے دہ بدلا میں تیرے کو لواں کے نہ لواں نفی امدر جواب دن دائی کہن لگا محبوب سونیاں تُسی ہمیشہ واسطے برائی دا جواب اچھائی نو دن دے دو حضرات گرہ میں توجہ کیجئے ہے کوئی ایسا بندہ کہ جڑا ایسا ریفارمر پیش کرے ایسا اخلاق پیش کرے ایسا کردار پیش کرے کہ مقتدائے کائنات ہوئے موتا کے دین دا حجوم ہوئے ایک گوار قسم دا بندہ آکے میرے مصطفیٰ دی بھی عد بھی کر جائے گستاخی کر جائے لیکن حبیبِ قبریانے کہ نہ او دیتے غصہ ہن دینے اور نہ او دیتے اپنے ساتھیانوں تیار کرتے اے میرے مصطفیٰ دا اخلاق اور آئیے توجہ کیجئے اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر مکہ دے اندر زمان دزدی آیا زمان دزدی نلوگانے دسیا ساڑھی علاقے دندر اکنو جوانے ناؤز باللہ العیاز باللہ پاکل ہو چکی آئے او دا دماغ موف ہو چکی آئے تو حکیم بند آئے حکمت جان رنائے او دا علاج کرنواستے آؤ حضراتِ گرمی زمان دزدی آیا سرکارِ مدینہ دے دروازے تھے میرے محبوب پیغمبر بار تشریف لے کی آئے آکے کین لگاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حکمت جان ناؤ میں نو بتا لگائے تو سی پاگل ہو چکی ہو تو حضراتِ گرمی ایدیاں گلانے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں گیتا متھے تے بات نہیں پایا بلکہ خندہ پیشانی دینال یہ دی گفتگونو سنی آئے سرکارِ مدینہ فرمان لگے کہن لگے زمان دزدی جس وجہ کر کے تیرے دوست میں نو مجنو کہن دینے پاگل تے دیوانا کہن دینے او کلام میں تینو سنانا اگر او دے بچو میرا پاگل پن ظاہر ہو جائے میں اپنا علاج کروانواستے تیارا تو میرا علاج کر دیویں لیکن پہلا میرا کلام سن لے جس وجہ کر کے تیرے لوگ میں نو مجنو کہن دینے زمان دزدی گین لگا محبوب سونیاں ہاں میں نو کلام سناو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے زمان دزدی نو کی پتاو میں علاج کرنواستے آیا تو میں علاج کروا کے چلا جاوانگا حضراتِ گرامی زمان دزدی میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گروہ کلام سن دائے میرے مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہی ونتوکل علیہ میرے مصطفیٰ پڑھ دے چلے جان دینے پڑھ دے چلے جان دینے جو دیس مقام تے پہنچے فرمایا اشہاد اللہ 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 وحدہ لا شریک لہو وَأَشْحَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُوْ زمان دزدی گین لگا محبوب سونیاں دوبارہ پھر پڑھ کے سناو میرے محبوب پیغمبر نے دوبارہ پھر پڑھیا اتھو جد مقام تے پہنچے نبی پاک پھر اس مقام تے پہنچے اشہاد اللہ 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 وحدہ لا شریک لہو وَأَشْحَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُوْ زمان دزدی دا دل نرم ہو گیا اے دے 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 اندر اسلام گھر کرنا شروع ہو گیا کہن لگا محبوب سونیاں دوبارہ پھر پڑھو دوبارہ پھر پڑھیا جائے میرے محبوب پیغمبر نے دوبارہ پھر بننا شروع کر دیتا اے زمان دزدی تیسری مرتبہ نبی پاک دیکھو رو کلام سن رے آئے خطبہ سن رے آئے نال روئی جاندائے نال قلام سنی جاندائے جو دو میرے مصطفیٰ اس مقام تے پہنچے اشہادو اللہ الہ الا اللہ احدہو لا شریک اللہ ازا ماندزدی میرے مصطفیٰ دن الکلمہ پڑھ کے دے مسلمان بن گئے آئے اللہ 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 اسی واہ سے ربطہ قرآن بیان کردائے فرمایا فابیما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کن تفزن غلیز القلب لنفزو من حولک اللہ اکبر فرمایا محبوب سونیا اگر خدا نہ خواستا تسی گرم مزاج ہم دے گرم تبی جد مالک ہم دے تو کوئی بھی بندہ توڑے قریب آکے نہ بیٹھتا اے توڑے رب دا فضل اے توڑے رب دا کرم کہ تسی اتنے نرب مزاج ہو حضراتِ گرامیوں نہ کافرانوں کی پتا نہ مسرکانوں کی پتا کہ جی دی ایسی تظلیل کرنے آ اسی دی تظلیل نہیں کر سکتے کس واسطے عزت زلدہ مالک اللہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا فرمایا قول اللہم مالک الملک تو اتی الملک من تشاہ وَتَنْجِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاہُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاہُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاہُ اللہُ اَكْبَرَ اللَّهُ عزت زلدہ مالک اللہ نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاہُ اور لوگ آنے زلیل کرنے والو لوگ آنے تزلیل کرنے والو توانو کی پتہ جنہو تشری تزلیل چاندے ہو جنہو تشری زلیل خار کرنا چاندے ہو جنہو عزت دے اندر نقص نکالنا چاندے ہو جنہو اللہ عزت دینا چاہے سارا علاقہ مل جائے اس بندے دی تضلیل نہیں کر سکتا اس بندے دی عزت نفس نمجرور نہیں کر سکتا حضرات آئیے فرمایا قول اللہم مالک الملک تُعُتِ الملک من تشا وَتَنزِعُ الملک مِن من تشا نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُعِزُّ من تشا وَتُعِزُّ من تشا جھوٹھی نواز شات کی بارش فضول ہے مجھ کو زلیل کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وَتُعِزُّ من تشا وَتُعِزُّ من تشا وَتُعِزُّ من تشا بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم مومک پتھر بنائے وہ اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا وَتُعِزُّ من تشا وَتُعِزُّ من تشا بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں وَتُعِزُّ من تشا وَتُعِزُّ من تشا وَتُعِزُّ من تشا اَحْلَا حِكْمَتِ عَمْلِ دِنَا لِي اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو عالی اخلاق عطا فرمایا گل کرن اندر میرے مصطفیٰ دا انداز کائنات نالو انو کھا میرے پیغمبر دا لابولا جا کائنات نالو اللہ اور کیسا میرے مصطفیٰ دا اخلاق میں تیز طرح محبتہ پیغام دے مانگا اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں یہ شوق مجھے مجبور کریں میں ان کے نام پہ بگ جاؤں میں ان کے نام پہ بگ جاؤں جب لوگ کہیں بھی تیبہ کے جب لوگ کہیں بھی تیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اور آخری جملہ میرا استعباد سلامِ اللہ اکبر اللہ توجہ کیجئے گا اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں ہر سمت جمال ہے آقا کا جا کر تو دیکھو مدینے میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں کہو انشاءاللہ تُسی چولہ واسط نہیں آئے اللہ تے اللہ تے رسول واسطے آئے جرا جرا مکہ تے مدینے جانا چاندہ جملہ بک جملہ سنکتے انشاءاللہ تھی آواز آئے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی مسترب تھی دل بھی ہوا روانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں اور تاڑی پوری کنجوسی دے باوجود آخری جملہ دے پیار دے محبت نہ سنیے گا والشمس کہیں واللیل کہیں والقمر کہیں پے فرما کر والشمس کہیں واللیل کہیں والقمر کہیں پے فرما کر قرآن میں رب تعالی بھی قرآن میں رب تعالی بھی خودیار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ اس دو بعد اپنے علماء اکرام موجود نے علامہ وقاس فاروقی صاحب اور میرے محترم بھائی انصر عبادشاہ صاحب اور میرے محترم بھائی جنہ دی وساط تندر توڑے دوست احباب دی زیارت نصیب ہوئی میرے بھائی عبد الرحمن ربانی صاحب اللہ پاک انہ علماء اکرام دی زندگی دے اندر عمر دے اندر برکت حتا فرمائے اور توڑے سامنے جھڑے ماشاءاللہ میرے محترم عبد الحمید صاحب نے رائی ونڈ توائے انہ دا یوٹیوب دے چینل تسیو بھی سبسکرائب کرو اور ادھی وجہ کر کے ساڑے دنہ دے اندر قرآن اور حدیث دی روشنی آئے گی سن الدین اسلام دا پتا چلے گا بغیر کسے افرقہ واریجہ دے انہ دا چینل جھڑے وہ تسی پسند کرو اور سارے علماء اکرام دیا تقریران اور ناتاں انہ دے پیارے پیارے تے سنے جا یوٹیوب دوں تسیو سن سکتے ہو اللہ پاک انہ بھائی دی محبت انہ قبول فرمائے اللہ پاک انہ بھائیاں دی عزت دے اندر عمر دے اندر برکت عطا فرمائے اللہ تعالی اس بھائی دے کھولو زیادہ تو زیادہ دن اسلام دا کم لوے اللہ پاک کے دعائے اللہ تعالی توڑا بیٹھنا اپنے بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آج کی یہ محفل مقصد عامد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر سجائی گئی ہے ہمارے محترم بھائی حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن ربانی صاحب انہوں نے یہ محفل سجائی ہے ان کے دیگر رفاقہ دعا کرو رب العالمین آج کی ایک آن فرنس ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے علماء کرام الحمدللہ تشریف لاشکے ہیں خطیب زیشان جناب حضرت مولانا وقاس احمد فروکی صاحب اور اسی طرح آپ کے سامنے سیزادہ سید انصر عبا شاہ صاحب شہر سلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب اور ابھی آپ نے تقریر سماد کی جناب حضرت مولانا سید محمد وصیم حاشمی صاحب حافظ اللہ تعالی اور پھر آپ کے علاقے کی زینت پورے پاکستان کی بہار جناب حضرت مولانا عبدالرحمن ربانی صاحب کا انشاءاللہ تعالی خطابی علی شان ہوگا تمام ساتھی سن کر جائیں گے آپ کی محبت لے کر میں لہور سے آیا ہوں تو ربانی صاحب کہتے کہ آپ نے وہ آپ جگیاں ہمک گیا تھے تو ادھر بھی آپ نے خوبصورت شیئر سنانے ہیں میں نے انشاءاللہ تعالی یہ ہوتا ہے تو رب العالم ان کی توفیق سے ہوتا ہے مبشر قدوسی تیری توصیف و سنا کرتا ہے مبشر قدوسی تیری توصیف و سنا کرتا ہے میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے میرے مولا تیرے سامنے میری جکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے بڑا نادا ہے تجھ کو دور سمجھنے والا بڑا نادا ہے تجھ کو دور سمجھنے والا تو اپنی قدرت میں رغجان سے قریب رہا کرتا ہے حمد رب العالم ان کی حمد اس خدا دی جس نے کائنات بنائی حمد اس سجائی حمد یوسف خدا دی جنہ پہارا نو بنایا حمد یوسف خدا دی جنہ پانی نو بہایا حمد یوسف خدا دی جنہ سورج نو ٹکایا حمد یوسف خدا دی جنہ ستاریا نو بنایا حمد یوسف خدا دی جنہ چند نو روشن بنایا حمد یوسف خدا دی جنہیں آلی شان محلہ نو بنایا حمد یوس خدا دی جنہیں جنک نو بنایا حمد یوس خدا دی جنہیں اٹھان دروازیاں نال سجایا حمد یوس خدا دی جنہیں نہرہ نو چلایا حمد یوس خدا دی جنہیں پانی دی نہر چلائی حمد یوس خدا دی جنہیں دوتی نہر چلائی حمد یوس خدا دی جنہیں شہدی نہر چلائی حمد یوس خدا دی جنہیں ایک شراب دی نہر چلائی حمد یوس خدا دی جنہیں ہورا نو بنایا حمد یوس خدا دی جنہیں سانو اپنا محبوب عطایا مقصدِ عمدِ رسول حمد یوس خدا دی جنہیں سانو اپنا محبوب عطایا حمد یوس خدا دی جنہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا قدوسی گل مکدی مکادے نہ آر دیئے نہ پار دیئے نہ آر دیئے نہ پار دیئے ڈبے بیڑے تار دیئے اے گل ساری ستار دیئے ماشاءاللہ اب میں آپ کے سامنے دعوتیں خدا دیتا ہوں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی رہے گی ہر ایک خطیب کے درمیان میں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے